اسلام علیکم امید ہے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم ہم حتیم کے ایک نئی لیٹس اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے کہ حتیم جو ہے اس ٹیم جو ہے وہ بلکل بند کر دیا گیا ہے جینڈس آل لیڈیز کے لیے یہ جو صفائی والے ان سے ہم نے پوچھا تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حتیم ہے اب انشاءاللہ حچ کے بعد کھلے گا پہلحال ابھی یہ لوگ بالکل جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں حتیم میں تو انشاءاللہ حچ کے بعد جب آپ لوگ حچ عمرے پہ آئیں گے حچ کے بعد تو حتیم میں نماز عطا کر سکیں گے ادربائیس اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے اور حتیم میں نماز پڑھنا گویا ایسا ہے جیسے کہ ہم خانے کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں حتیم جو ہے خانے کعبہ کا ہی حصہ ہے یہ دیکھیں دیں ماشاءاللہ ابھی عمرہ ظاہرین کی تعداد میں دن بدن زمیں آتی جا رہی ہے کیونکہ انشاءاللہ نو مئی کو پہلے فلائٹ آ رہی ہے حج بھی اس کے بعد جو ہے حاجیوں کا رش شروع ہو جائے گا اور حرم کی رونہ پہ ہے اور دوبالہ ہو جائیں گی حجاج کرام سے لیکن ابھی تو فیلحال بڑا کم رش ہے چلے جی ایک تواف کو دیکھیں ایک تواف میں اندازہ ہو سکتا ہے کہ دن با دن جا ہے وہ عمرہ ظاہرین کا حج کی وجہ سے رش ہم ہو چکا ہے ماشاءاللہ اس فیم رات کے پونے بارہ بجھ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی جیسے جیسے دن بڑے گے تو آج یہاں پر اٹھائیس اٹھائیس شوال ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے آگے دن بڑے گے جو پھر جو کہلے کہ مطابق میں رش اور کم ہو جائے گا آئی ہوپ سو کہ ہمیں حجر ایسپت کی زیارت مل جائے اس کا بوسہ لینا ہمیں نصیب ہو جائے اتنا رش ہوتا ہے حجر ایسپت میں کہ ہمارا بوسہ لینا بھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی قال مطابق میں جیسے آب پس جیلز سٹال ہجاب کو بھی ہوتے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے ہجاب کو کہہ رہی کانا ہجرائی اس پر رشت کا عالم دیکھنے ماشاء اللہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہجرائی اس پر بوسہ لے لیں لیکن یہ پوسیبل نہیں ہو پاتا سپیشلی خواتین کے لیے جائرنس نے آپ دیکھیں کتنا حجوم ہے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ کچھ ہماری خواتین کچھ ایسی ہوتی ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی ہم جو ہیں وہ بوسہ لے لیں لیکن پوسیبل نہیں ہوتا یہ دیکھیں یہاں یہ شورتہ کھڑا ہوا ہے خانے کعبہ کے دروازے سے لیکے جو شورتہ کھڑا ہوا ہے اس جگہ کو ملتظم کہتے ہیں یہ خانے کعبہ کے دروازے ماشاءاللہ چلے جی انشاءاللہ بہت ساری نوائیں آپ کے لئے چلے جی مقام ابراہیم کا بھی سیارت کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مقام ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے ہوکے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانے کعبہ کی تعمیر کی تھی یہ خودہ کی دیکھیں یہ خودہ کی دیکھیں یہ خودہ ہوتا ہے یہ خودہ ہوتا ہے اگر ان کی کنموں کے نشان میں آپ کو دکھا سکتا ہے اللہ سے دیکھیں ماشاءاللہ یہ گولڑنگ کرک فریم کے اندر بند ہیں مقام ابراہیم کے نشان پتھر ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ایک اور ویو دیکھیں خوبصورت ماشاءاللہ چلیں جی انشاءاللہ اگلے ویلوگ پہ ملتے ہیں بہت ساری نوائیں آپ سب کے لئے اللہ پیس